ہماری گروہ سیو ہے اور سیو سے ہمارا سنبند صدیو پرانا ہے جب سے بھگوان کے روپ میں جب سے ہم نے جنم لیا تب سے سنا کہ ہاں مہادیو بھگوان ہوتے ہیں ہم لوگ جل چڑھانے گئے پوجا پاٹھ کیے لیکن وہی مہادیو گروہ ہوتے ہیں یہ آپ کو ہم کو پتا نہیں تھا جبکہ وہ گروہ صدیو سے ہیں یہ ہمارے بڑے گروہ پھائی اس کلکال کھن میں ساہر شریف کے دوارہ بولا گیا کہ مہادیو گروہ ہیں اور مہادیو آپ کے بھی گروہ ہو سکتے ہیں اور ہم سبوں نے ان کو اپنا گروہ مانا ساہر نے تین صدر دیئے دیا مانگنا چرچہ کرنا نمض سیوائے سے پنام کرنا یہ بہت سرل پیدا ہے دیکھنے میں لیکن تھوڑا سا اگر ہم لوگ اس کائنا لیسز کریں تو دیکھیں گے کہ اس پرمہانڈ میں اس دیون میں اس انسار میں اس سے اور بڑھا کوئی کام نہیں ہے دیا اس سے مانگنا ہے جس نے آپ کو ہم کو بنایا ہے اور ہم کو پھر انہیں کے پاس جانا ہے پنام ان کو کرنا ہے جنہوں نے بنایا ہے جن کے پاس جانا ہے اور چرچہ کیا کرنا ہے چرچہ یعنی کہ آپ کو گروہ مان کے کیسا لگا آپ نے ان کو اپنے کن کن سمسیاؤں پر تولا ہم لوگ کتنے بھی گروہ بھائی گروہ بھانا چل رہے ہیں کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کو ان بھوتی نہیں ہے گروہ بھائی گروہ بھانا یہ ایسی عموزی سے اسے سے پرمپرا ہے جس میں ایک سے سے اپنے گروہ کا پڑھ اچھا لیتے ہیں اپنے گروہ کا آج تک کتنے بھی سیشنک کے اندر ہوئے ہیں یا پھر پڑھانی گروہ سے سے پرمپرا ہے درونا چارے نے بھی ایک لبے کا پڑھ اچھا لیا تھا تو اور یہاں پہ ہم سارے اس سے اس سے جو ہے اس گروہ کی پڑھ اچھا لیتے ہیں یعنی اپنی سمسیاؤں پہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی دیماری ہو دکھ ہے سکھ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک سانٹی پھر نیند ہی کیوں نہ ہو ایک ہنسی کیوں نہ ہو تو ہم لوگ پہلے اس گروہ کی پڑھ اچھا لیتے ہیں اور وہ گروہ ہم کو انبھوٹی دیتے ہیں کہ ہاں میں گروہ ہوں اور جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ میرے کون بھوٹی نہیں ہے اور جب وہ گروہ اپنی پڑھ اچھا دیتے ہیں ہمارے انبھوٹیوں کے روپ میں تب ہم لوگ ایسے بند جاتے ہیں کہ یہ مہا دیو آپ میرے گروہ ہیں میرا جو بھی دکھ ہے سکھ ہے سب آپ کا دیا ہے اور اپنے جیون کے انتیم سانس تک میرے گروہ آپ ہی رہیں ایسے ہی ایک انبھوٹی میری بھی ہے میں بھی جانتی تو تھے کہ مہا دیو گروہ ہوتے ہیں مانا نہیں تھا کیونکہ جب ہم لوگ اس جیون کے سکھ سکھ دھاؤں میں جب ہم لوگ چلتے ہوتے ہیں تو جورت نہیں محسوس ہوتی ہے جو ہماری پرمکڑا ہے پوڑا پاٹھ کیے کھائے پیئے موج مستی مدھے لیکن جب پھوکر جب لگتی ہے نگل بھائی گل بھرنو پھوکر جب لگتی ہے اور جب اس میں کوئی کھڑا ہوگے کرتا ہے کہ میں ہوں یعنی کہ ہم کو اپنے دکھ کے سمیں لگتا ہے کہ اب میں مر ہی جاتی تو صحیح تھا اور اس میں کوئی کھڑا ہوگے کرتا ہے کہ میں ہوں تم یہ تین ستر کرو صاحب نے کہا یہ تین ستر کرو اور ہم لوگوں نے ایسا پڑیوار تین ستر کیے اور اس کے بعد گر بھائی گر بھانو مطلب اتنا اوڑ جا یہ تین ستر سے کیا ہوتا ہے کہ جیون جینے کی اوڑ جا آتی ہے اور بھوڈی تو ہماری ہاں ایسا تھا کہ مطلب میرے گھر میں ایک میری چھوٹی بہن تھی سدنلی اس کی موت ہو گئی بہت پیاری تھی میری سب سے چھوٹی بہن ہم لوگوں کے لگا تھا کہ ہمارے ساتھ چلے گی اور ہم لوگ انہیں سوچ اور مطلب ایسا مال تھا کہ ہم لوگ سوچے کہ اب تو ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ہی چلے جاتے تو بہت اچھا رہتا لیکن پتہ چلا کہ مہا دیو گروہ ہوتے ہیں ہم لوگ راچی گئے وہاں پہ دیدی اور صاحب نے اتنی سندر ڈھنگ مطلب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس جنگت تو چھوٹے اب چلتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اب رہاں نہیں تھا لیکن اتنے سندر ڈھنگ سے اس جیون میں صاحب دیدی کی بیعہ سے اور اس تین ستروں کو کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے چلے گئے کہ آج اس کو گئے 20 years ہو گئے اور آج میرے بھی بچے بڑھے ہو گئے ہیں آج ہم لوگ ہستے ہیں بولتے ہیں اب اپنے انتیم سمیہ تک کیلئے ہم لوگ مہا دیو سے مطلب اپنا جڑاں محسوس کرتے ہیں کہ مہا دیو آپ چاہے دکھ دیں آپ چاہے سکھ دیں گروہ آپ ہیں اور ایسا بیوستہ کل کہ ہم آپ کی چلچہ کر سکیں تو یہ گروہ ایسی ہیں کہ مہا دیو جب گروہ ہوتے ہیں تو پرستھتیاں وہی رہتی ہیں بدلتی کیا ہے تو من کی استھتی بدل جاتی ہے سکھ بھی رہے گا تو ہم لوگ اتنا مطلب ایک دم اندر سے ایسے نم نہیں ہوگا کہ پھر سامنے والے کو نہیں دیکھے اور دکھ بھی جب رہے گا تو لگے گا کہ ہم کوئی کھڑا ہے تو مہا دیو کو گروہ مانک اکران بس کے لئے ہی ہوتا ہے پرستھتی ایک ہی رہتی ہے ہمارے من کی استھتی بدل جاتی ہے انبھوتی سب کے ساتھ ہے اور اگر ہم لوگ اس دن سامنے بس کے اور چلتے رہے ہیں تین ستر کرتے رہے ہیں بہت سرل بیدھا ہے اپنے پڑیوار میں سوچے کہ ہاں مہا دیو بھی ہیں بس کے لئے ہم لوگ ابھی تک بھگوان کے لئے ان سے جو بھی مانگتے آئے ہیں جن مانگے ہیں دھن مانگے ہیں جو کی دونوں نصور ہے مہا دیو نے جو ان کو دیا ہے اس کا ہم لوگوں نے کبھی ان کو دھنے واد نہیں کیا ہے مہا دیو نے اتنے اچھے دو ہاتھ دیئے ہیں دو پیر دیئے ہیں اتنے اچھا دیمان دیا ہے کہ ہم لوگوں نے جانا کہ مہا دیو گروہ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے ان کو گروہ مان لیا اور ہم لوگ چل پڑے تو یہ بہت بڑی گروہ سے سے پرمبرہ ہے یہ بہت انوکی انوکی گروہ سے سے پرمبرہ ہے اور یہ بڑے گروہ پھاری کی دیا ہے کہ مہا دیو کی دیا ہے کہ آپ اور ہم آج ساتھ چل رہے ہیں آج ساتھ آپ دیدیں سائے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ چلیں یہی مہا دیو سے ہماری دیار رہے گی کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ چل کے رہے اس کے ساتھ میں اپنے بانی کو اپنے گروہ کے چہروں میں بڑھام دیتے ہوں آپ سری کمڑا